ویلکم ٹو ورڈ ویو جمجیس وی فرانس میں ایک مہجین کے دوارہ پروفٹ محمد کی بیوادید کارٹون کو چھاپے جانے کے ورود میں پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے لگا تار ہنسک گھٹنا ہے زاری تاجہ گھٹنا ہوئی ہے ایک لاہور میں جہاں پر پولیس جھڑپ میں تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہ گھٹنا ہوئی ہے لاہور کے ایک نون کوٹ پولیس سٹیشن پر جہاں پر برمکھ اسلامی سنگٹن ہے جو تحریق لبیک پاکستان اس کے دوارہ پولیس سٹیشن کو گھیر لیا گیا اور نہیں کہ گھیرا ہی گیا بلکہ وہاں پر کل گیارہ پولیس ادھکاریں کو اگوا کر لیا گیا یہاں پر پاکستان کا ایک پرمکھ نیوج آؤٹلیٹ ہے دون تو اس کا ایک یہاں پرارٹیکل دیکھ پا رہے ہوں کہ 11 پولیس منٹ ٹیکن ہوسٹیز بائی ٹی ایل پی ریلیز آفٹر فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک وید بنزاو گورنمنٹ شیخ رشید تو اس شیخ رشید وہاں کے پاکستانی کے انٹیریر منسٹر ہیں تو ان کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دون کے دوارہ چھپا گیا ہے کہ 11 پولیس صدیقاریوں کو جو ہوسٹیز کیا گیا تھا بندک بنایا گیا تھا ٹی ایل پی کے دوارہ تو اس کو پہلے راؤنڈ کی جو پنجاب سرکار کے دوارہ وارتہ کی گیا اس میں ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں اسی ویشہ پر بات کریں گے جانیں گے کی اصل میں معاملہ کیا ہے تو بنے رہے گئے ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک ہی نویدن ہے کہ یعنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب اوشہ کر لیجئے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے تو دیکھیں معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے فرانس سے تو فرانس کی ایک میگزین جس کا نام ہے چارلی ہے تو ان کے دوارہ پروفٹ محمد کے ایک ویبادت کارٹون کو چھاپا گیا تھا تو جس کے ویرود میں پورے اسلامی جگت کے اندر ہی اس کا ویرود کیا گیا تھا اور نیکیبل وہاں ویرود ہی کیا گیا تھا بلکہ اس کے ویرود میں اس چارلو حیبدی کارلیہ کے اوپر بھی حملی کیے گئے تھے تو اس کے بعد میں پھر بار بار جب اس پرکار کے بار بار یہ کارٹون چھاپے جا رہے تھے تو اس کے بعد میں جو پھر لگاتار اس کے پرتی اتر میں جس پرکار اسلامی دیشوں کا ویرود کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد فرانس کے جو موجودہ راشتہ تھے گیا تو مکہ جو یہ پتری کا اس کے اندر جو کارٹون چھاپا گیا تھا تو اس کا سمرتن کیا گیا تھا اور اس کے بعد پورے اسلامی جگد کے اندر فرانس کے خلاف ورود پر درشن کیا گیا فرانس کے جتنے بھی سامانہ اس کا بھی بائیک اوٹ کے اگر وشیش روپ سے پاکستان کے اندر یہاں پر بڑھ چٹ کر اس کا ورود کیا گیا اور یہاں پر پاکستان میں ورود کرنے والی ایک جو پرمک جو اسلامی پارٹی ہے وہ ہے تحریک لبیک پاکستان جس کو شوٹ میں بولتا ہے ٹی ایل پی تو اس کے دوارہ لارج سکیل پر وہاں پر درود پردرشن کیا گیا ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے ستمبر اکٹوبر دو ہزارہ بیس کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر پاکستان سرکار اور تحریک لبیک پاکستان اس کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا اور اس سمجھوتے کے دیتے یہ کہا گیا تھا کہ بیس افریل تک ہم فرانس کے جو رازدوت ہے اور جتنے بھی یہاں کے فرانس کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کو ہم یہاں سے واپس بھیج دیں گے یہاں سے نشکاشت کر دے اور پاکستان سرکار نے یہ بھی لبیک پاکستان کے ساتھ ایک سمجھوتا کہ اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم فرانس کے ساتھ ہر پرکار کے سمندوں کو توڑ لیں گے لیکن جیسے جیسے بیس افریل نزدیک آنے لگی اور پاکستان سرکار کو یہ لگنے لگا کہ تحریک لبیک جو پاکستان یعنی ٹیل پی ہے یہ پھر لارج سکیل پر ویرود پردرشن کرے گی تو اس کے پہلے ہی اس پرکار کی گٹنا ہو کر اس سے پہلے ہی قریب تیرہ اپریل کو یہ لبیک پارٹی ہے اس کے جو پرمک ہیں سعاد حسین رزوی اور ان کو گرفدار کر لیا گیا اس کو گرفدار کرنے کے بعد میں کیا ہوا کہ پاکستان کا اندر بڑے اس طرح پر ویرود پردرشن ہونے لگے اور اس ویرود پردرشن کے ویرود میں پاکستان سرکار نے کیا کیا کہ اس پارٹی کو ہی تحری کے لبیک پاکستان اس کو ہی کیا کر لیا گیا اس کو کی آتنکوادی سنگٹھن گوشت کرتے اس کے اوپر بین کر دیا گیا اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ الجزیرہ کاٹیکل بھی دیکھ پا رہے ہوں گے فروٹیسٹ کنٹینیو اکروس پاکستان آور اریسٹ آف ٹیل پی لیڈر تو ٹیل پی لیڈر یعنی کہ ہم بات کریں سعید حسین رجوی صاحب کی تو اس کو کی گرفداری میں جب بڑے اس طرح پورے پاکستان کے اندر ویرود ہونے لگا تو اس ویرود کے چلتے ہی وہاں پر ہنسے گھٹنا ہوئی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ درجنوں لوگ مارے گے جس میں پولیس کے جوان بھی شاملہ رہو سینکڑوں لوگ گائلے قریب چار پانچ سو لوگ گائرہ پورے پاکستان کے اندر پورے اسلام آباد انہوں نے تانڈو مچا کے رکھا یہاں پر آپ پکچر میں دیکھ رہے کہ اس پرکار یہ ہتھیاروں کے ساتھ اس پرکار کا ویرود پردرشن کر رہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ویرود پردرشن میں نیکل عام لوگ شامل ہوئے بلکہ پاکستان کی آرمی کے لوگوں نے بھی اپنی گاڑیوں کو اوپر کھڑے ہو کر اس پرکار کے اس ویرود پردرشن کے سمرتن میں لبیک لبیک کے نارے لگائے تھے اور یہاں پر آپ ڈان کا ارٹیکل بھی دیکھ پا رہے گا تو یہ ہم ایک لاہور کی گھٹنا کی بات کر رہے ہیں لیکن جو یہ تیرہ اپریل کو جو گھٹنا لارج سکیل پر ہوئی تھی اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کے حالہ حاقات ہونے کی خبر ہے اور اب ایک چیز اور یہاں پر یہاں پر ہم بات کریں کہ تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جس پرکار وہ لگاتار فرانس کے رازدود کو پاکستان سے نکالنے کی جد پر اڑی ہوئی ہے ورود پر ترشن کر رہے ہو اس پرکار جس پر ہنسک گھٹناوں کو انظام دیا گیا تو اس کی جنہی ہم تحریک لبیک کے بارے میں ہم بات کریں یہ کٹر فارٹ اسلامی سنگٹن ہے اور اس کی جو نیم رکھی گئی تھی یہ رکھی گئی تھی کہ موجودہ جو تحریک لبیک پارٹی کے پرمک ہیں ساد حسین رجوی ان کے فادر خادم حسین رجوی صاحب کے دورہ اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا خادم حسین رجوی کی پچھلے سال ہی اسی فرانس کے ورود میں ہی ایک جلسے میں موت ہو چکی تھی اور اس کے اوپر ویشن سے بناو اس کو لے کر بھی بہت سے لوگوں کے اندر یہ ایک ورود ہے ایک گصہ ہے کہ خادم حسین رجوی کو پاکستان کی آرمی کے دورہ ہی مارا گیا ہے اور یدی ہم بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں تو اس پارٹی کی نیم رکھی گئی تھی سن دو ہزار سترہ میں اور یہ ایک دھارمی پارٹی ہے لیکن نیکل دھارمی کی پارٹی ہے لیکن ایک آج کے سمیں ایک پرمک راجیند پارٹی ہے اور یہ بھی خاز آتا ہے کہ ورس دو اٹھارہ میں جب پاکستان کے اندر ایک عام چناؤت اس میں ان کو بڑے اس طرح پر لوگوں کا سمرتھن اور آج کی ڈیٹ میں یدی ہم بات کریں تو اس کی کم سے کم بھی اس کے پچیس تیس لاکھ لوگ اس سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں اور ورس دو اٹھارہ میں یہ بھی کھا جائے رہے ہیں بیس سے پچیس لاکھ لوگوں کے دوارے ان کو ووٹ دیا گیا تھا تو پھر اس کے اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں اب یہ تو بھینکر سوچیسن کھڑی ہو گیا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سعاد حسین رجوی صاحب کو آپ جیل سے رہا نہیں کرتے ہیں اور سعاد ہی ان کے اوپر جو بین کیا گیا ہے آتنکواد روڈی ادینیم کے تحت جب تک وہ بھی پاکستان سرکار ودھر نہیں کر دے تب تک پاکستان نے اس پرکار کے ہنسک گھٹنائیں جاری رہے گی اور اس بیچ ایک اور بہت بڑی پاکستان کے انخلاب ایک سماچار نکل کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ودیش نیتی کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہاں پر ہندوستان ٹائمز کارٹیکل دیکھ پا رہے ہوں گے کہ فرانس ریکالز فپٹن ڈپلومیٹ فروم پاکستان ان ویک آف وولنٹ پروٹیسٹ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانسی سرکار کے دوارہ بھی جس پرکار پاکستان کے اندر فرانس کے راز دودھ کے خلاف ایک ہنسک ورود ہو رہا ہے ان سے گھٹنا ہے اور اس کے چلتے ہوئے ہی فرانسی سرکار نے اپنے پندرہ ڈپلومیٹ کو واپس بلا لیا ہے اور یہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈسی کے پیچھے پاکستان کی دیشنیتی کا ایک بہت بڑا سیٹپ ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی فرانس نے اس پرکار سٹیپ لیا ہے تو دوسری جتنے بھی یوروپین دیس ہیں وہ بھی اس پرکار کا پدم اٹھائیں گے اور اپنے ڈپلومیٹ کو واپس پلائیں گے جس وجہ سے پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی سمسے پیدا ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہر پرکار کے پھر فرانسی سی لوگوں کے سمندھ کٹ ہو جائیں گے پاکستان ایک الگ تھلگ پڑ جائے گا اور یہ اس پرکار ہم اسی لیے کہہ رہیں گے پاکستان کی دیشنیتی کے پیوڈ ایک بہت بڑا سیٹ بیک اب اتنا ریڈکلائز کیوں ہے دنیا بھر کے اندر اسلامی کے دیشے انہوں نے ٹھیک ہے ویرود کیا جس پرکار سے ایک ڈپلومیٹک طریقے سے ویرود کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اتنا ہائی لیول پر کیوں اتنا نیہن سے گھٹنائے ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہم کسی دوسرے ویڈیو میں بات کریں گے تو آج کا ویڈیو ہمارا اتنا ہی امیدہ ویڈیو پسند ہے پسند ہو لائک کیجئے گا شیئر کے چینل سبسکرائب نہیں تو جاتے جاتے چینل سبسکرائب کر لیجئے ملتا ہوں اسی پرکار کے اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو سننے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیاباد